یہی بخاری میں حدیث موجود ہے اما عیشہ رضی اللہ عنہ تین ہی باتیں تین باتوں پر یہ جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں اما عیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا برتن ہے چمڑے کا اس برتن میں پانی ہے اس برتن میں پانی ہے آپ اپنا ہاتھ وہ برتن میں ڈالتے ہیں پانی کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں سے بھگا کر اپنے چہرے کو پوچھ لیتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہیں موت کے سکرات ہیں یہ وقت بہت اہم ہے آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثم نصب یدہو پھر اپنے ہاتھ کو اٹھائے فجعال یکول اور یہ کہنے لگے فر رفیق العالی سب سے بڑا جو دوست ہے وہ فر رفیق العالی ایسے ہی ہاتھ ہل رہا تھا ہوا میں آپ کی جان نکل گئی سوال علماء یہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اگر آپ کو یہ تکلیف ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کیا ہوگی نماز چھوڑنے والے کو کیا ہوگی سود کھانے والے کو کیا ہوگی حرام کھانے والے کو کیا ہوگی اور جو آدمی غلطی کرتا ہے اس کی آخری حالت کیا ہوگی صحابہ نے بتایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں عمر بن عاص سے اے اباجان اس وقت تمہاری حالت کیا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں اسے لگ رہا ہے زمین اور آسمان کو ملا دیا گیا ہے زمین اور آسمان کو ملا دیا گیا ہے جی میں اور آپ گزریں گے اس حالت سے گزرنا ہے نہیں گزرنا ہے گزرنا ہے نہیں گزرنا ہے تیاری اس وقت کے لیے کیجئے ایسے کام کیجئے کہ آخری وقت اللہ تمہارک و تعالی آسانی سے ہماری جان نکلے انشاءاللہ